اتحیات پڑھتے وقت جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر انگلی کو اٹھایا جاتا ہے تو یاد رکھیں اکثر لوگ اس مسئلے کے اندر غلط فہمی کا اشکار ہیں کہ بعض اوقات ان کو انگلی اٹھانا نہیں آتی یا وہ اٹھاتے ہیں لیکن غلط اٹھاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھا جائے تو کیسے انگلی اٹھانی ہے اور کس وقت جو ہے وہ انگلی کو نیچے کھنا ہے سب سے پہلے جب ہم اشہدو اللہ الہ پڑھیں گے اشہدو اللہ الہ اللہ پہ ہم انگلی کو اٹھائیں گے اور سب سے پہلے اس سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو ایسے بنا لیں گے یعنی انگوٹھے کو دوسری انگلی کے ساتھ ایسے جوڑ لیں گے اور جیسے ہی جوڑ لیں گے تو اپنی انگلی کو ایسے اٹھائیں گے اشہدو اللہ الہا جیسے اللہ اللہ کہیں گے فوراں انگلی کو نیچے کر لیں گے یعنی اشہدو اللہ الہا اللہ اللہ پہ ہم انگلی کو فوراں نیچے کر لیں گے اور اپنی ہاتھ کو ایسے سیدھا کر لیں گے اور یہی سننا طریقہ ہے اور یہی وہ ٹھیک عمل ہے اس انگلی اٹھانے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انگلی سے اشارہ کرنا یہ اشارہ ہے یہ اشارہ کرنا شیطان پر دار دار ہتھیار سے زیادہ سخت ہے یعنی اس پر یہ بہت سخت وار ہے اور ایک قدیس مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز کے اندر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ شیطان کے دل میں خوف ڈالنے والا ہے کہ انگلی اٹھانے کی وجہ سے شیطان کے دل میں خوف کو ڈال دیتا ہے تو اس لیے جب ہم انگلی اٹھائیں تو بالکل صحیح طریقے کے ساتھ اٹھائیں